کروج پچیس باب اور خدا نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم انہی سے میرے لیے نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسخ کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ ہا اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی دھائی ہاتھ اور چوڑائی دیڑ ہاتھ اور انچائی دیڑ ہاتھ ہو اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈھانا اور اس کے اوپر گردہ گرد ایک زہرین تاج بنانا اور اس کے لیے سونے کے چار کڑے دھال کر اس کے چاروں پائوں میں لگانا دو کڑے ایک طرف ہوں اور دو ہی دوسری طرف اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈھنا اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دھوں گا اسی صندوق میں رکھنا اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول دھائی ہاتھ اور ارض دیڑ ہاتھ ہو اور سونے کے دو کروبی سرپوش کے دونوں سیروں پر گھڑ کر بنانا ایک کروبی کو ایک سیرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سیرے پر لگانا اور تم سرپوش کو اور دونوں سیروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں اور ان کے موں آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا اور وہ اہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو اہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا اور تو دو ہاتھ لمبائی اور ایک ہاتھ چوڑائی اور ڈیڑ ہاتھ انچائی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا اور اس کو خالص سونے سے منڈنا اور اس کے گردہ گرد ایک زرین تاج بنانا اور اس کے چوگرد چار انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا اور اس کنگنی کے گردہ گرد ایک زرین تاج بنانا اور سونے کے چار کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پائیوں کے مقابل ہوں گے اور کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈنا تاکہ میز ان ہی سے اٹھائی جائے اور تو اس کے تباک اور چمچے اور آفتابے اور انڈھیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا اور تو خالص سونے کا ایک شمادان بنانا وہ شمادان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں اور اس کے دونوں پہلووں سے چھے شاخیں باہر کو نکلتی ہوں تین شاخیں شمادان کے ایک پہلو سے نکلیں اور تین دوسرے پہلو سے ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اسی طرح شمادان کی چھٹوں شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو اور خود شمادان میں بادام کے پھول کی صورت کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں اور دو شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں اور پھر دو شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں شمادان کی چھٹوں باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہوں یعنی لٹو اور شاخیں اور شمادان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے اور تو اس کے لیے سات چراغ بنانا یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمادان کے سامنے روشنی ہو اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں شمادان اور یہ سب ضروف ایک کنتار سونے کے بنے ہوئے ہوں اور دیکھ تُو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بنانا ہوا